بسم اللہ الرحمن الرحیم مستنصر حسین تارڑ کے مطابق اکثر اوقات مردوں کو وہ عورتیں اخلاق سے گری ہوئی لگتی ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوں تنہائی اختیار کرنے سے تمام سوالوں کے جوابات مل جایا کرتے ہیں اگر کوئی کیل بن کر چوبنے لگے تو آپ بھی ہتھوڑی بن کر اسے فوراں گاڑ دیں اپنی غلطی جلد ہی تسلیم کر لینی چاہیے اور جب آپ درست ہوں تو خاموش رہیں خوش رہنے کا راز اس میں ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو صرف اتنی ہی اہمیت دیں جتنی آپ چائے کے اوپر آئی ہوئی بالائی کو دیتے ہیں اکیلی عورت آپ کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے موقع نہیں سبر کرنا انتظار سے بہتر ہے اس لیے انتظار بلکل بھی نہ کریں کیونکہ انتظار تو مردے کرتے ہیں اور زندہ لوگوں کے لیے سبر ہوتا ہے انتظار میں زہمت ملتی ہے جبکہ سبر کے لیے میٹھا پھل ہوتا ہے میں نے زخم جیسا کوئی استاد نہیں دیکھا اس لیے زندگی میں چوٹ لگنا لازمی سمجھتا ہوں باپ چاہے کتنا ہی بوڑا ہو جائے ہر گھر کا مضبوط ستون وہی ہوتا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں بجائے اس کی بات سمجھنے کے لیے خوبصورت زندگی کی تعمیر روزانہ کی کوشش اور دعاؤں سے ہوگی کسی کو اس کے ماضی کی وجہ سے نہیں پرکھنا چاہیے کیونکہ شاید اس نے وہ جگہ چھوڑ دی ہو اپنے آپ کو سمجھنا بہتر ہوتا ہے جہاں پر آپ کو دوسروں کا سمجھنا دشوار محسوس ہو اگر آپ کو آسائشیں درکار ہیں تو محنت سے حاصل کریں بجائے شادی کر کے جہیز کے ذریعے زیادہ سوچنا بھی زیادہ عذیت کا باعث بنتا ہے اس لیے خود کو مضبوط کریں یا پھر مصروف کریں کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا اکلمندی کی نشانی ہوتی ہے زندگی ایک آئینہ ہے جس میں بیزار ہو کر دیکھو گے تو بیزار ہوتے جاؤ گے اور مسکراتے ہوئے دیکھو گے تو مسکراتے ہوئے چلے جاؤ گے امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ